الفجر ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن آؤ اپنے رب کی طرف رب کی طرف ارسله بالحق بشيرا ونظيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه و سلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله هق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال له جل وعلا في موضين آخر بسم الله الرحمن الرحیم يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها انما أنت منذر من يخشاها رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا محترم معزز سامعيني كرام عزة واحترامك لائق ہمارے دینی وملی بھائیو تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی وبرائی اس اللہ وحده لاشریک کے لئے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا خالق و مالك ہے جو ہمارا مربی ہے جو ہماری نگهداشت کرنے والا ہے جو ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے جب ہم پکاریں وہ ہماری پکار کا جواب دینے والا ہے ہر اعتبار سے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے بعدہو بیش بہا قیمتی درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم پر بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے اللہ تعالی نے دنیا میں پھیلی ہوئی گمراہیوں کا خاتمہ فرمایا وہ انسانیت جو ہر طرح کے گناہوں میں لتڑی ہوئی تھی وہ انسانیت جو ہر طرح کے گناہوں کے اثرِ اسیر تھی انہیں اس گناہوں کے دلدل سے نکال کر سراتِ مستقیم پر گامزن فرمایا انہیں سراتِ مستقیم کا مسافر بنایا ہر اعتبار سے تکلیفیں اٹھانی پڑی مسائب کو جھیلنا پڑا تمام تر مسائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے جنابِ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو پورا کیا اور اللہ رب العالمین کے فرامین و فرمودات کو ہم بلینوں انسانوں تک کمہ حق کو پہنچایا اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد کمہ صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کمہ بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید موتم سامعین میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحچند باتیں ارض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علامات قیامت کے تعلق سے ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہ مدت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں بلکہ ایک نہ ایک دن ہمارا خاتمہ ہوگا ہمارے عیزہ و اقارب ہمیں قبرستان لے جا کر دفن کر دیں گے اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا بلکہ وہاں پر بھی ایک الگ دور سے گزرنا ہوگا جسے ہم عالم برزق کہتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں اپنے عملوں کا بدلہ ملے گا قبر کے اندر بھی اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہیں تو جنت کے بستر جنت کی کھڑکیوں کی ہوائیں ہم تک پہنچائی جائیں گی حد نگاہ قبر کشادہ کر دی جائے گی اگر ہمارے عمل برے ہیں تو ہماری لیے قبر کے اندر ہی جہنم کے بستر بھی شادیے جائیں گے اور جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے جہنم کی تپش اس کی گرمی ہمارے اندر قبر کے اندر بھی آئی گی تو معلوم یہ ہوا کہ معاملہ ختم یہی نہیں ہوتا ہم اس دنیا سے چلے جائیں ہماری روح ہمارے جان سے ہمارے جسم سے نکل جائے ہماری جان پرواز کر جائے ہمارے روح اللہ رب العالمین کے پاس چلی جائے معاملہ یہی پر ختم نہیں ہوتا ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے ہم اس دنیا میں آئے اس دنیا میں ہم نے زندگی گزاری ہے جب ہم مر جائیں گے ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا ہمارا میٹر کلوز ہو جائے گا کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں میدان محشر نہیں قیامت نہیں ہمارے بہت سارے دنیا میں رہنے والے انسانوں کا کچھ اس طرح کا بھی عقیدہ اور نظریہ ہے مگر چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہم نے کلمہ پڑا ہے ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں قرآن کے الفاظ پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ہمارے سامنے پر رکھے ہیں جو پیش کیے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے ان دونوں چیزوں کے مطابق ہر مسلمان کا اس بات پر کلی اتفاق ہے کہ دنیا ہی ختم ہو جانے کے بعد یا ہم اس دنیا سے چلے جانے کے بعد معاملات ختم نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ ہونے والے بلکہ ایک مرحلے سے ہم گزر کر دوسرے مرحلے میں چلے جائیں گے جسے ہم برزق کہتے ہیں عالم برزق کہتے ہیں برزق کی زندگی کہتے ہیں اس کے بعد میرے بھائیوں اور دوستو ایک اور معاملہ ہوگا برزق کی زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں بلکہ وہ زندگی قیامت کے قائم ہونے تک باقی رہے جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ تعالی ہماری روحوں کو ہماری قبروں سے اٹھا لے گا اور میدان محشر میں اللہ ہم سب کو جمع کر دے گا اور پھر وہاں پر ہمارا حساب و کتاب میدان محشر کی ہونہ کیاں میدان محشر کی مسافت یا اس کا دن کتنا بڑا کتنا لمبا ہو گئی ایک الگ موضوع ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا میرا موضوع علامت قیامت ہے میرے بھائیوں اور دوستو جب ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو اس تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے بات واضح ہو جاتی ہوں تو قرآن کریم میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں جو قیامت کے قائم ہونے پر ڈال ہیں مگر میں ایک تیسویں پارے کی دوسری صورت صور نازعات کی چند آیت میں آپ کے سامنے رکھوں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا آیت مربع بیالیس سے آگے آپ دیکھیں تو ان دو تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تذکرہ کیا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّنَ مُرْسَاحَا یہ کافر اے اللہ کے نبی یہ مشرق یہ کافر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی ساعة عربی زبان میں قیامت کو کہا جاتا ہے یہ قیامت کب قائم ہوگی آپ ان سے کیفی منت منذکرہ تمہارے لئے ان ذکر کا کیا فائدہ ہے اس تذکرے کا تمہارے لئے کیا فائدہ ہے الہ ربی کا منتہا ہے اس قیامت کے تعلق سے جو علم ہے اس کی انتحاصف اللہ رب العالمین تک اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کا حقیق علم کسی کو بھی نہیں قیامت کب قائم ہوگی اسی چیز کی وضاحت سورہ لقمان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پانچ چیزیں مفاتح الغائب میں سے ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے ان اللہ عندہ علم الساعة کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے قیامت کا صحیح علم کہ قیامت کب قائم ہوگی کس سال ہوگی کس مہینے میں ہوگی کس وقت کس گھڑی میں ہوگی اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بات اسی لئے بڑی مشہور حدیث ہے جسے ہم حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں امائم مسلم رحمت اللہ علی نے اپنے صحیح مسلم کے درمے سے نقل فرمایا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور چند چیزوں کے بارے میں سوالات کیا کہ احسان کیا ہے ایمان کیا ہے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی قیامت کب قائم ہوگی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہچان چکے تھے کہ حضرت جبرائیل ہیں صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہیں مگر اللہ کے نبی پہچان چکے تھے کہ یہ کون ہیں یعنی حضرت جبرائیل ہیں جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہا مَلْمَسْئُونُ أَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِ کہا جو سوال مجھ سے کر رہا ہے یعنی جو انسان مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا یعنی جتنا وہ جانتے ہیں کل علم کسی کو نہیں یعنی جتنی معلومات حضرت جبرائیل کو ہے قیامت کے تعلق سے اتنا ہی میں جانتا اس سے زیادہ میں نہیں جانتا تو میرے بھائی ان قرآنی آیات سے اور حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قیامت کا کل علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہاں البتہ اسی حدیث کے آگے وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور جتنا تم جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا اس زیادہ میں نہیں جانتا مگر اللہ تعالی نے مجھے کچھ نشانیات بتلائے ہیں کچھ علامات ہمیں بتلائے ہیں کہ قیامت کن کن علامات کے ظاہر ہونے کے بعد قائم ہوئی کچھ نشانیات اللہ تعالی نے ہمیں بتلائے ہیں اس کا تذکرہ قرآنی کریم میں بھی ہے اس کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پیشین گوئیوں کے اعتبار سے موجود ہے میرے بھائیوں اور دوستوں انہیں چند علامات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا مگر اس سے پہلے میں یہ ایک اور بات واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ جو قیامت کے تعلق سے جو علامات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں اور جو ہمارے علم میں ہیں ان علامات کو علماء عرام نے عیمہ اکرام نے دو حصوں میں تقسیم کی ایک حصہ علامت سغرہ کے متعلق اور ایک دوسرا حصہ علامت کبرہ کے متعلق یعنی کچھ نشانیات ایسی ہیں جو قیامت کے قریب ہیں جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں ان چھوٹی چھوٹے علامتوں کے ظہور کے بعد پھر بڑے بڑے علامات آئیں گے قرب قیامت کے اور بڑی بڑی علامتوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہوگی اسی طریقے سے دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا یاجوج ماجوج کا نزول دجال کا خروچ یہ سب کے سب بڑے علامت کے تعلق سے موجود ہیں قرآن کریم میں اور حدیث مبارک مگر میرے بھائی اور دوست ابھی تو جیسا لگتا ہے کہ یہ چیز بڑی دور نظر آ رہی ہے مگر اگر ہم علامت سغرہ کی بات کریں چھوٹی چھوٹی جو قیامت کی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمائی انہ من اشرات الساہ کہ قیامت کے نزدیک آنے کے شرطوں میں سے فلا فلا چیزیں جب قیامت قریب آ جائے گی تو یہ یہ چیزیں یہ یہ بیماریاں یہ فلا فلا چیزیں ہمارے سماج و سوسائٹی کے اندر میں آ جائیں گی مسلم قوم کے اندر میں آ جائیں گی مسلمانوں کے اندر میں آ جائیں گی آخر وہ کون کون سی علامت ہیں کیا واقعی آج وہ علامت وقوق وزیر ہو چکی ہیں کیا وہ علامت آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں یا ایسا تو نہیں کہ وہ علامت کا صدور یا ان علامتوں کا ظہور خود ہمارے اور آپ کے عظم و جوارے سے ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی الگ الگ آ حادیثوں میں ترتیب آگے پیچھے ہے مگر باتیں ساری جو آ جاتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب قیامت قریب آ جائے گی تو اخلاق لوگوں کے خراب ہو جائے گی اخلاقی اقدار پامال ہو جائیں گے انسان کا اخلاق بگڑ جائے گا انسان با اخلاق نہیں ہوگا بلکہ بد اخلاق ہو جائے گا انسان کا کردار مجروح ہو جائے گا انسان ہر اعتبار سے شیطانی صفت بن جائے گا اس کے اندر ایمانی صفت نہیں بچے گا آج آپ دیکھیں معاشرے میں حال کیا ہے معاشرے کے اندر میں آج ایک انسان جسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں اگر اس کی گفتگو اگر آپ سننیں اس کے زبان سے نکلنے والے جملوں پر اگر آپ غور کر لیں جس انداز سے جس ترتیب سے ان کے جملے نکلتے ہیں قسم خدا کیا آپ کو پسینہ آ جائے گا یہ با اخلاق انسان ہے معاشرے کا جس کی زبان اتنی غلیظ جس کی زبان اتنی گندی وہ با اخلاق اللہ کے نبی اشارت فرماتے ہیں حضرت حضیفر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اب وہ اب الفتن کے اندر میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم سا حتی یکون اسعد الناس کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اسعد الناس بالدنیا لکعبن لکعی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سماج اور سوسائٹی کا یا دنیا کا سب سے بڑا خاندانی بدبخت اور جو کمینہ ہوگا یہ حدیث کے الفاظ میں نہیں کہہا جو خاندانی کمینہ بدبخت ہوگا وہ انسان معاشرے کے اندر میں سب سے زیادہ بااخلاق سمجھا جائے گا با کردار سمجھا جائے گا اسے لوگ عزت دیں گے اسے لوگ اچھا سمجھیں گے جو سب سے زیادہ احمق اور بد کردار انسان ہوگا آج آپ معاشرے کا جائزہ لے کے دیکھے لیے آج انسان عزت کس کی کرتا ہے جو طاقت والا ہے آج انسان عزت کس کی کرتا ہے جو پیسے والا ہے آج انسان عزت کس کی کرتا ہے جو کسی اعتبار سے کوئی لیڈر ہے آج انسان اس کی عزت کرتا ہے اگرچہ اگرچہ وہ کتنا ہی ودماش کیوں نہ ہو اگرچہ اس کے حالات کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو اس کا معاملہ کتنا ہی جو ہے بے رخہ کیوں نہ ہو ہمارے سامنے آئے تو کچھ اور بات کرے ہمارے پیٹ کے پیچھے جائے تو کچھ اور بات کرے جسے قرآن نے ذلوہ جہین کہا اس اعتبار سے اس کا کردار ہو مگر پھر بھی معاشرے میں لوگ اسے عزتدار سمجھ ہیں یہ قیامت کے نشان اور جو عزتدار ہیں اسے انسان کوئی عزت ہی نہیں لے گا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ چیز بالکل پائی جا رہے ہیں دوسری نشانی دوسری علامت اللہ کے نبی نے بتایا اور کہا کہ جب قیامت قریب آئے گا تو لوگ عالموں کو چھوڑ کر جاہلوں سے علم حاصل کریں گے عالموں سے نہیں جانکار عالم سے مراد یہاں پر ڈگری ہولڈر عالم نہیں کی بات اس کی بات میں نہیں کر رہا وہ انسان جو واقعی اس فن کا ماہر ہو اگر کوئی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں وہ کتاب و سنت کا حقیق علم رکھتا ہو اس کی گہرائی تک پہنچا ہوا وہ جانتا ہو وہ مسائل کے استمباد کو سمجھتا ہو وہ مسائل کے گہرائی اور گرائی کو سمجھتا ہو ایسا انسان ایسے انسان سے آج معاشرے میں آج سماج اور سوسائٹی میں علم نہیں حاصل کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کیا جا رہا ہے جسے خود ابھی بہت زیادہ علم سیکھنے کی دورت ہے یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی اور دوستوں اور میں اگر دین کی بات کروں اگر میں دین کی بات کروں تو بڑا عجب حال معاشرے کا دیکھنے کو ملتا ہے اگر صرف قرآن سیکھنے کی بات ہو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی بات ہو تو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر اسکول کا ٹیوشن لگانا ہو اپنے بچے کو اگر بائیولوجی کیمیسٹری اور میتھمیٹک کا ٹیوشن لگانا ہو تو بیسٹ سے بیسٹ ٹیچر ڈھوننا جاتا ہے تاکہ میرا بچہ ان سارے فنون کے اندر ماہر ہو جائے مگہ جب دین کی بات آئے قرآن و سنت کو سیکھنے کی بات آئے حدیث کو پڑھنے کی بات آئے تو پھر کوئی بھی سستہ مستعالم چل جاتا ہے جس کو خود پتہ نہیں شریعت کے بارے میں ایسے انسان کو اپنے بچے کا مستعب بنا دیتے ہیں ایسے شخص کو اپنے بچے کا ہم ٹیچر بنا دیتے ہیں اللہ کے نبی اشارت فرماتے ہیں حضرت ابو و میر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ انسان قیامت کے قریب ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے جو خود جاہل ہوں یعنی جاہلوں سے علم حاصل کرنا قیامت کے نشانی ہے اور آج اگر آپ معاشرے میں نگاہ دوڑا کے دیکھ لیں تو یہ بیماری آج مارے معاشرے سوسائیٹی میں پائی جا رہی ہے یہ مجبت تبرانی کی روایت ہے اور اللہ معلومہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح الجامعہ صغیر کے اندر میں اس حدیث کو نقل فرمائے اور صحیح خرار اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور قیامت کے نشانیوں میں سے چھوٹی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب انسان اپنے ہمسائیوں سے برا سنگیت کریں ہمسائی سمجھتے ہیں حالانکہ آج ہمارے معاشرہ سوسائیٹی سے یہ جو جملہ ہے نا ہمسائی یہ کئی نہ کئی مفقود ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے انسان سمجھتا نہیں ہے کیونکہ موڈرن زمانہ آگیا تو الفاظ بھی موڈرن آگئے یہ اردو کا نام ہے اردو کا جملہ ہے ہمسائیہ کہتے ہیں ہمارے پڑوسی کو ہم اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمسائیوں سے برا سلوک کیا جانے لگے گا جب قیامت قریب آئے گی آج اچھی طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمسائیوں کے ساتھ کیسا سلوک رہا ہے آئے دن ہر گلی سے اگر کوئی دن چلا گیا تو اچھی بات ہے ورنہ میرے خیال تھے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا ہوگا کہ گلی کے اندر سے کبھی اس کونیا کبھی اس کونیا کبھی بیچ سے یہ آواز نہ آتی ہو کہ دو پڑوسی آپ اس میں لڑ رہا ہے کس بنیاد پر اس نے کورا میرے دروازے کے آگے پھیک دیا اس کے بچے نے میرے بچے کو مار دیا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس بات کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ کوئی وقت ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیدہ چیدہ باتوں پر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا سڑ پھول رہا ہے تھانے میں معاملات جا رہے ہیں وہاں پر ہی معاملات حل نہیں ہوتے یہ جھگڑے وہاں ختم نہیں ہوتے بہت آگے بڑھتے ہیں دونوں پڑوسی پریشان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے اس گھر میں تقریب ہو رہا ہے دوسرے گھر میں اس تقریب کی خوشی نہیں بلکہ ماتم بنایا جا رہا ہے کاش اس کی خوشی برباد ہو جائے کاش اس کی خوشی مٹ جائے مجھے خوشی معجوب نہیں آج یہ حالت ہے کی نہیں پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا جا رہا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ زمانے میں پڑوسیوں کا کیا معاملہ تھا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی زیادہ وصیت فرمائی کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وراثت میں ہمارے پڑوسیوں کا حق نہ لگ نازل فرما دے حق نہ بتلا دے کہ تمہارے پڑوسی کا تمہارے مال میں بھی حق وارث نہ بنا دے کہیں اتنی اللہ رب العالمین نے اتنی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی کو تعلیم دی پڑوسیوں کے تعلق سے صحابہ اکرام کا کیا حال تھا ایک صحابی کے گھر میں کوئی جانور زبے ہوا اس کے گھر میں کھانا پکا اس نے سوچا بھی میرے گھر کی زورت تو پوری ہو چکی ہے میرا پڑوسی ہے کیوں نہ میں سیری اور پائے اس کے گھر بھیج دوں انہوں نے سیری اور پائے اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی پڑوسی کا حق ہے خوشی کے تعلق سے بھیج دی ہے اب دیکھئے اسلام کی تعلیم کا نتیجہ اس پڑوسی نے سوچا جس کے گھر میں تحفتاً یہ حدیعہ بھیجا گیا ہے سیری اور پائے اس نے سوچا کہ میرا پڑوسی زیادہ مجھ سے زیادہ حفدار ہے میں تو کچھ کھا رہا ہوں پتہ نہیں اس کے گھر میں کچھ بنا بھی یہ کی نہیں بنا اس نے وہ سیری پایا اٹھایا اس کے گھر بھیج دی اس نے بھی اپنے پڑوسی کے تعلق سے یہی سوچا کہ پتہ نہیں میرا پڑوسی کس حال میں ہے اس نے کچھ بنایا بھی کی نہیں بنایا ہے ارے میں تو ایسے رہ جاؤں گا میرا پڑوسی بہت منزل کچھ اچھا نہیں پکایا ہوگا چلو اس کے گھر پیج دے وہ سیری تیسرے چوتھے آدمے کے گھر چلی گئی معاملہ یہ ہوا کہ وہ سیری یوں گھومتے گھومتے اسی گھر میں پہنچ گئی جس گھر سے پہلی دفعہ نکلی یہ حال تھا صحابہ اکرام کا پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے ساتھیوں جب تم گھر میں کچھ اچھا سالن بنایا کرو اس میں پانی زیادہ کر دو تاکہ تم اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی سالن کا پیالہ بھیج ست میرے بھائی آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں آپ کے گھر میں اگر کچھ اچھا پکتا ہے آپ کا پڑوسی غریب ہے جب اس کھانے کی خوشبو جب اس گھر میں جاتی ہے نا تو اس گھر کے بچے بھی اپنے ماں باپ سے جب کرتے ہیں کہ اببہ ہمارے گھر میں کب بنے گا ایسا کھانا ہمارے گھر میں کب بنے گی میچھائی ہمارے گھر میں کب بنے گی کھیر یا شیرینی اس باپ کی جگر پہ کیا گزرتی ہوگی کبھی سوچا ہے ہم اور آپ نے یا اگر کبھی ہم اور آپ اپنے پڑوسی کے گھر کے کھانے کی خوشبو اگر ہمارے اور آپ کے پاس سامنے آئی ہو تو ہمارے کیا جذبات رہتے ہوں گے جب اس کو تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کیا لیجئے اسلامی تعلیمات نے انہی جذباتوں کی قدر کرتے ہوئی یہ تعلیم دی ہے کہ آپ جب کچھ اچھا بنائیں اپنے پڑوسی کے گھر آپ کے ذات سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی شاہیے ہمسائے کے ساتھ غلط سلوک ہوگا یہ قیامت کی نشانی ہے عبداللہ بن عمر حدیث کے راویے فرماتے ہیں مصد احمد کی روایت ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھہزہ پانسو گیارہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفحش والتفاہش کہ بے شک اللہ تعالی فحش چیزوں کو اور جو برائی پھیلاتے ہیں اس کو ناپسند کرتے ہیں یا فرمایا یا اللہ تعالی فحش بات کرنے والے یا برائی پھیلانے والے کو اللہ تعالی پسندی نہیں بلکہ اس پر غزبناک ہوتے ہیں آگے اللہ تعالی نے فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ معاشرے میں برائی کرنے والے اور برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور رشتداریوں کو کٹا جانے لگے گا رشتداری جو آپ کے سگے رشتدار ہیں صلبی اور عصبی ان رشتداریوں کو کٹا جانے لگے گا یہ بھی اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں بڑا تعجب بات آئی ہے تو میں بتلا دیتا ہوں بڑا تعجب ہوتا ہے ایک بھائی کے گھر میں کسی چیز کی خوشی کی دعوت ہے کوئی تقریب ہے کوئی تقریب ہے کسی خوشی کی دعوت چل رہی ہے دور دور سے لوگ اس کی دعوت میں شرکت کرنے آئے ہوئے ہیں مثال کے دور پر اگر ان دور میں دعوت ہے کچھ جین سے بھی اس کے دوست آئے ہوئے ہیں اور رتلام سے بھی آئے ہوئے ہیں یا دیگر اطراف اکناف کے لوگ بھی ان کے دعوت میں آئے ہوئے ہیں مگر بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت یا بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے اس وقت اتنے دور دراز سے لوگوں کو آپ نے اپنی دعوت میں شرکت کرنے کے لئے بلایا ہوا ہے مگر وراثت کے جھگڑے میں آپ کے بھائی سے آپ کی دشمنی ہو گئی آپ کا بھائی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے آپ نے اسے دعوت اسے کہتے ہیں قطیہ کے راہی اشداریوں کو کٹنا جب یہ ہونے لگے گا سمجھنا قیامت قریب آ جائے اور آج یہ ہو رہا ہے میرے بھائی آج معاشرے میں یہ ہو رہا ہے آگے اللہ نے فرماتے ہیں اور پروسیوں کے ساتھ برا سلوک ہوگا قیامت کے قریب ہونے کی یہ نشانی ہے اور قیامت کے قریب ایک اور بیماری آئے گی وہ کیا کہ جو خائن ہے جو خیانت کرنے والا ہے جو دھوکہ دینے والا ہے اسے امانتدار سمجھا جائے گا اور جو امین ہے امانتدار ہے اسے خیانت کرنے والا سمجھا جائے یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیات ہیں میرے بھائیو آگے چلیں ایک اور چیز جو قیامت کے قریب بہت زیادہ ہوگی اور میں جو باتیں بتلا رہا ہوں ہم اور آپ اپنے اوپر بھی اس کو لاغو کر کے دیکھیں کہ یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی اور معاشرے کے اندر بھی اسے لاغو کر کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے اور سوسائیٹی کے اندر میں کئی بیماری موجود ہے کی نہیں ہے اگر ہے میرے بھائی تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہمارے اندر ہے ہم اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اگر ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ بیماری پائی جا رہی ہے تو ہم اپنے سوسائیٹی اور معاشرے سے بھی اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چوندہ سون چالیس سال پہلے اس کی پیشنگوئی کر دی ایک اور بیماری جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا آج تو بضابطہ ایک شعبہ بنا ہوا ہے ایسے لوگوں کا جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بناتے ہیں آپ دیکھیں بہت سارے وکلا اچھے بھی ہوں گے وکیل بہت سارے وکیل اچھے بھی ہوں گے مگر وکیل اکثر ایسے ہوتے ہیں اکثر جب ان کے پاس اب کوئی کیس جاتا ہے تو وہ اپنے موکل سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو آپ کا جو کیس ہے وہ میرے سامنے پیش کرو اگر آپ غلط ہو تب بھی میں آپ کو بچاؤں گا اور اگر آپ صحیح ہو تو بچا ہی لوں گا یعنی کیا ارے سچ ہو تب بھی ڈھیک اگر تم غلطی پر ہو جھوٹ پر ہو تب بھی میں تمہیں سچ ثابت کروں گا مطلب یہ ہوا میرے بھائی کہ میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بناتے ہیں آج یہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آج گواہیاں آج گواہیاں چند پیسوں میں بیچی جا رہی ہیں آج ایک چائے کے اندر ایک کپ چائے میں گواہی مل جاتی ہے میرے بھائی آپ نے کھانے پر بلا لیا وہ کھانے پر مر مٹ جائے گا اور آپ کے کیس میں آپ کی معاونت کرے گا آپ کے پکش میں گواہی پیش کرے گا میرے بھائی ایک دوست دوسرے دوست کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میرا دوست ہے یہ تو میرا دوست ہے میں اس کے خلاف کیسے جاؤں گا میرے ہوتے میں میرے دوست کو تکلیف کیسے آ جائے کیا غیرت نہیں آتی میرے بھائی آپ اپنے دوست کی برائی میں مدد کر رہے ہیں مدد ہی نہیں کر رہے آپ قرآن و سنت کا جنازہ بھی نکال رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہیں اور کیسی دوستی ارے کس دوستی کی دعائیاں ہم دیتے ہیں یہ وہ دوستیاں جسے دنیا میں ہم نبھانے کے لئے شریعت اور حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں کیا یہ دوستیاں وہ قبر میں ہمارے ساتھ دیں گی وہ قبر کے سوال و جواب جب ہوں گے تب یہ ہمارے ساتھ ہی بنیں گے وہ قبر کی بات تو دور کی ہے میرے بھائی یہاں ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی روح قفص انسری کو پرواز کر جاتی ہے جنازہ مسجد یا میدان میں آتا ہے وہ جنازہ کی نماز میں پیچھے مڑ کے دیکھو ہزاروں کی تعداد نظر آتی ہے جب قبرستان میں جب مڑ کے دیکھو تو چند سو لوگ نظر آتے ہیں اور جو دوست تمہارے قبرستان تک کے ساتھی نہیں بن پائے نماز جنازہ پڑھی باہر میں گاری کھڑی تھی گاری پہ بیٹھے اور نکل گئے ارے جو دوست جو ساتھی آپ کے قبرستان تک کے ساتھی نہیں بن سکتے وہ ان ساتھی کے لئے اس ساتھی کے لئے آپ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اس ساتھی کے لئے آپ قرآنی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے اللہ تعالیٰ قرآنی کریم میں سورہ عباس میں فرمایا اور تم کن دوستیوں کی دعائیہ دیتے ہو اور وہاں کے حالناکی کا معاملہ تو یہ ہوگا وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ اِمْرِئِ مِّنْهُمْ يَوْمَئِ دِنْ شَعْنُ يُغْنِ اور معاملہ یہ ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگی شہر بیوی سے بھاگے گا بیٹا اپنے باپ سے باپ اپنے بیٹے سے اپنے آپ کو چھپائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا مجھ سے مدد طلب کر لے اگر کر بھی لے میرے بھائی اور دوست تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور جہاں رشتداری کوئی کسی رشتدار کے کوئی کام نہیں آنے والی کوئی رشتداریاں وہاں پہ نہیں کام آنے والی بتائیں وہاں پہ یہ دوستیاں کام آئیں گی اللہ تعالیٰ صلو بخرا میں ارشاد فرماتا ہے انفاق کے تعلق سے اللہ نے خرچ کرنے ایک تعلق سے بات ارشاد فرمائے کہا ایمان والواللہ کے راستے میں خرچ کرو مما رزقناکم ان مال میں سے جسے میں نے تمہیں دیا مما رزقناکم من قبل اس سے پہلے اَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاع اس دن کی آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی دوستیاں کام آئیں گی نہ کوئی تجارت کام آئے گا نہ کوئی رشتدار کام آئیں گی اس دن کی آنے سے پہلے تم کیا کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہاں بھی اس بات کی مضاحت ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کہ یہاں صرف آپ کے عامال کام آنے والے ہیں کوئی دوستیاں کام نہیں آنے اور آج دوستیوں کے لئے یا اپنے رشتداریوں کو بچانے کے لئے ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دی جائے گی عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راویے فرماتے ہیں انہ بین یدی ساعاتی کہ جب قیامت قریب آ جائے گا تو کیا ہوگا شہادت الزور وکتمان الحق کہ جو لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے اور سچ کو جھپائیں گے حق کو چھپائیں گے یہ قیامت کے قریب ہوگا مسعود احمد کی روایت ہے میرے بھائی اور دوستو صحیح روایت ہے آج ہمارے اور آپ کا حال دیکھ لیں معاشرے کا حال دیکھ لیں یہ ساری نشانیاں جو علامت سغرہ کے متعلق ہیں ہمارے آج سوسائٹی کے اندر بالکل پائی جا رہی ہیں بلکہ یوں کہیں کہ ہمارے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں ایک اور بہترین چیز جو آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں دلچسپ بھی ہے کیا جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جو ہمارے بوڑے حضرات ہیں جن کی عمر اب جوانی کی تہلیز کو کروس کر چکی ہے اب بڑھاپے میں ان کا قدم جا چکا ہے تو کیا ہوگا وہ جوانی کی تمنہ کرے وہ اپنے آپ کو جوان بنانا چاہیں گے بوڑے حضرات جوانوں کی مشابہت کریں گے یہ قیامت کی نشانی ہے آج آپ دیکھ لیں آج بڑے معاشرے میں کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو اصل شادی بیعہوں کی بات میں کر رہا ہوں آج کل جو دولہ اور دولہن ہوتے ہیں وہ بالکل آخر میں تیار ہوتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں گھر والے وہ پہلے تیار ہو جاتے ہیں تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ باپ دولہ ہے کہ بیٹا دولہ ہے کیونکہ باپ اتنے تیار ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ عورتیں جایا کرتی ہیں آج تو مرد حضرات بھی جاتے ہیں اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ عورتیں بناتی ہیں آئی برو اور آئی شڑو مگر پتہ نہیں کیا کیا مگر آج تو مرد حضرات بھی آئی برو سیٹ کروارا ہے اور جب بوڑے ہو جاتے ہیں تو جوانی کی تمنا جاگ جاتی ہے پھر سے اور پھر کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں جب لوگ بوڑے ہو جائیں گے قیامت کی قریب تو جوان بننے کی تمنا کریں گے اور کیسے کیا کریں گے عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوییں فرماتے ہیں یکون قوم ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے قریب یخضبون فی آخر الزمان السوادی کا حواصل الحمام کہ ایسے لوگ قیامت کے قریب ایسے بوڑے آئیں گے جو اپنے آپ کو جوان بنانے کے لیے بالوں کو کالا کریں گے بالوں کو کالا کریں گے کیسے آئی کس انداز سے آپ نے کبوتر دیکھا کبوتر کا سینے کا حصہ جو ہوتا ہے نا وہ کالا ہوتا اور چمکدار بھی ہوتا ہے کہ اس انداز سے وہ اپنے بالوں کو کالا کریں گے اور چمکدار بنائیں گے تاکہ لوگ اسے پوڑھا نہ سمجھے بلکہ جوان سمجھے اور اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص جنت میں جانے کی بات تو دور ہے وہ جنت کے خوشبو بھی نہیں سننے سننے ابو دہود کی روایت میں آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں آج ہمارے بوڑے جوان بننے ہی کوشش کرنے کی نہیں کروئے ارے جوانی میں داری نہیں رکھی بڑاپے میں تو رکھ لو نہیں نہیں رکھیں گے شہرت کم ہو جائے گی پہچان والے تانہ ماریں گے دوست اور یار چھڑائیں گے شریعت اپنی جگہ پر مگر دوستیوں کے بڑی فکر ہے قیامت کے نشان یہ میرے بھائیوں اور دوستوں ایک اور بیماری قرب قیامت جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں پائی جائے گی بلکہ پائی جا رہی ہے اللہ کے نبی میں فرمایا وہ ایک بیماری یہ ہے کہ انسان قیامت کے قریب صرف اپنے جان پہچان والوں کو ہی سلام کرے گا دوسرے کو سلام نہیں کرے گا اپنے جان پہچان والوں کو سلام کرے گا دوسرے کو سلام نہیں کرے گا اگرچہ وہ اس کے دوسرے انسان کے شکل سے لگ رہا ہو یہ مسلمان ہے یہ آج کل جو ایک کوٹ بنا ہوا ہے کہ ٹوپی ہو کرتا ہو تو مسلمان ہے اگرچہ یہ سارے لباس میں ملبوس ہو توپی بھی ہو سر پہ کرتا پیجامہ بھی پہنا ہو سب کچھ ہو داڑی بھی ہو مگر میں پہچانتا نہیں ہوں میں سلام نہیں کروں گا کیا یہ بیماری آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں پائی جاری کی نہیں پا رہی ہے میرے بھائی یہ بات تو دور کی ہے پہچان والے کو سلام یہاں تو الفاظ یہ ہیں کہ جس کو نہیں پہچانتے ہوں اس کو ہم سلام نہیں کریں گے بلکہ میں تو یہ کہوں جس کو ہم جانتے ہم سلام انہیں بھی نہیں کرتے ہم جنہیں جانتے ہیں نا ہم سلام انہیں بھی نہیں کرتے بتاؤں کیسے آپ ذرا اپنا جائزہ لے لینا یا اپنے معاشرے کا جائزہ لے لینا آپ کو یہ بات ملے گی ایک بیٹا اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا ہر انسان جانتا ہے نا میرا باپ کون ہے ہر انسان جانتا ہے بھئی میں جانتا ہوں میرا باپ کون ہے میری بہن کون ہے میری والدہ کون ہے میں جانتا ہوں ہر انسان جانتا ہے کہ میرا باپ کون ہے میری ماں کون ہے آج کیا معاملہ ہے آج ماں اگر بیٹے کو فون لگاتی ہے ماں بھی شرم کرتی کہ میں اپنے بیٹے کو سلام کروں اور بیٹا بھی شرم کرتا ہے کہ میں اپنے ماں کو سلام کروں سلام نہیں ہوتے فون اٹھا لی جاتا ہے ہاں می ہاں بھائی یہ ہمارے بات کرنے کا انداز ہے سلام نہیں کرتی جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام سے بہتر ملاقات کے وقت بولے جانے والے جملے اسلام سے بہتر کسی اور مذہب میں نہیں اسلام سے بہتر کسی مذہب میں نہیں ہے میرے بھائی اور دو اور آپ کو پتا ہے ایک والد کی دعا سلام اچھا کیا ہے بتائیں دعایہ کلمات ہے نا ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا مطلب ہوا تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت ہو برکت ہو جواب میں اگر کوئی انسان مجھے جواب دے گا تو وہ بھی دعا دے گا نا کیا کہے گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَمُ ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو رحمت ہو برکت ہو اب جب ہم اگر اپنے اببہ کو سلام کریں گے کیا سلام علیکم اببہ اگر فون آیا یا ملقات ہوئی تو اببہ کیا جواب دیں گے گالی بکیں گے بددعا دیں گے کیا دیں گے وہی کلمات دھو رائیں گے نا کیا کہیں گے وَعَلَيْكُمُ السَّلَمُ ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت بھی بڑھے گی شفقت بھی پیدا ہوگی آپ کی عزت بھی باپ کی نگاہیں بڑھے گی اور سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہوگا اللہ کے نبی کہتے ہیں سعی بخاری کی روایت ہے کہ تین لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تین لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا اس میں سے ایک کیا ہے دعوت المظلوم مظلوم کی بددعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور وَدعوت المصافر مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے رد نہیں کرتا اور تیسرا وَدعوت الوالد لِوَلَدِهِ اور والد کی دعا ما باپ کی دعا اس کے بچے کے حق میں اگر ہے تو اللہ رد نہیں کرتا اور آپ کے باپ نے آپ کو جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو اور باپ نے دعا دیا آپ کو کہ اللہ کی رحمت سلامتی برکت سب تجھ پر نازل ہو بتائیں اللہ اگر قبول کر لیا تو ہم اللہ تو ایمان ہے لیکن نبی نے کہا اللہ رد نہیں کرتا آج ہم پریشان ہوتے ہیں کیوں شرم آتی ہے میرے باپ سلام کرنے میں اگر باپ کی دعا لگ گئے ہم پریشان کبھی نہیں ہوں گے رب کی رحمت بھی ملے گی برکت بھی ملے گی آج شہر بیوی کو سلام نہیں کرتا ارے اچھا میں بیوی کو سلام کروں وہ تو کم تر ہے نا میں قوام ہوں وہ تو میرے ماں تحت ہے میں کیسے سلام کروں شرم آتی ہے نبی کی تعلیمات چاہے کہیں بھی رہے ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی دوسرا مسلمان دور ہو جائے پیچ میں پردہ آ جائے پھر واپس آئے اگرچہ ایک منٹ کے اندر ہی آ جائے تو اسے دوارہ سلام کرنا چاہے سلام کرنا چاہے مگر سلام نہیں کرتا آپ مجھے بتائیں آپ کو شرم آتی ہے نا کہ ہم چھوٹوں سے کیسے سلام کریں غیرت آتی ہے نا میرے بھائی کیا ہم اور آپ اللہ کے نبی سے زیادہ معزز ہیں اللہ کے نبی سے زیادہ باغہرت ہیں نہیں نا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی حضرت اٹھا کے پڑو میرے بھائی اور دوستو اللہ کے نبی جب بازار میں نکلتے یا گلیوں میں نکلتے کوئی بچہ انہیں کھیلتا ہوا مل جاتا اللہ کے نبی انہیں پہل کرتے سلام کرنے میں اللہ کے نبی کو غیرت نہیں آ رہی اللہ کے نبی چھوٹے کو سلام کر رہے شرم نہیں آ رہی ہم مسلمانوں کو اپنے باپ کو سلام کرنے میں شرم آتی ہے سلام کرنے میں شرم آتی ہے وہ ایک بار اپنی بیوی کو سلام کرنے میں پہل کر لو جب بھی فون کرو گے آپ کی بیوی آپ کو سلام میں پہل کرتے کرو تو صحیح وہ صدارنے کے بہت طریقے ہیں ہر طریقہ ڈنڈے سے نہیں ہوتا وہ صدارنے کے بڑے طریقے آپ پہل کرو گے بیوی کو خود شرم آئے گی کہ میرا میاں میرا شوہر مجھے سلام میں پہل کرتا ہے وہ میرا قوام ہے وہ میرا سردار ہے اب سے میں خود پہل کروں گی وہ خود بیوی کو میسج پھنے جائے گا نہیں شرم آتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کے شرط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان صرف اسے سلام کرے گا جس کو وہ جانتا ہے جسے نہیں جانتا اسے سلام نہیں میں نے آپ کے ساتھانے مثال بیان کر دی کہ جاننے والے کو بھی سلام نہیں کرتے گویا ہم علامت قیامت سغرہ سے باہر نکل چکے کبرا میں جا رہا ہے ایک اور بات آخری بات میرے بھائیو اور دوستو ایک بڑی ہی مارکی کی بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اشارت فرمائی قیامت کے قریب ہونے کے تعلق سے کہا جب قیامت قریب ہو جائے گی تو ایک اور چیز عام ہو جائے گی وہ کیا کہ انسان لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا بند کر دے گا برائیوں سے روکنا لوگوں کو بند کر دے گا آج اگر ہم اس جملے پہ گوھر کریں یعنی امر بالمعروف مفقود ہو جائے گا والنہی عن المنکر بھی ختم ہو جائے گا نہ بھلائی کا حکم دیا جائے گا نہ برائی سے روکا جائے گا آج یہ معاملات ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کس انداز سے کرتے ہیں کس انداز سے جب ہم بستی میں اپنے شہر میں ہوتے ہیں ہمارے علاقے کا کوئی انسان ہمارے علاقے کا کوئی لڑکا کسی کا بیٹا اگر غلط کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے ہم یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتے ہیں یہ میرا بیٹا تو نہیں ہے نا یہ میرہ اشتدار تو نہیں ہے نا ارے فنا کا بیٹا ہے بگڑتا ہے بگڑنے دو ہمیں اس کی فکر نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے مگر یہ توفیق ہمیں نہیں ہوتی کہ ہم اسے اس برائی سے روکیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شریعت کا مزاق اُڑا رہا ہے مگر ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اسے سمجھائیں اس برائی سے اسے باز رکھیں اس برائی سے اسے روکیں اور اسے بھلائی کے راستے پر لے کر آئیں ہمیں توفیت ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا کام شریعت پر کے مطابق لوگوں کی زندگی گزرے یہ مشن جو ہے صرف علماؤں کا ہے ہمارا تھوڑی نہ ہے میرے بھائی ہر انسان یہ امت محمدیہ کا ہر فرد اس بات کا مکلف ہے کہ وہ برائی کا خاتمہ گا کیوں بتاؤں آپ کو اللہ تعالی نے ہمیں افضل الامت کا خطاب دیا ہے کس کا خطاب دیا ہے ہم تمام نبیوں کی امت میں سب سے افضل امت ہیں کس بنیاد پر کس بنیاد پر آپ اگر آیت کا ترجمہ دیکھیں گے آپ کو سمجھنے آ جائے گا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروفتن ہون المنکر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ پہلے اللہ پر ایمان خد لاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اس بنیاد پر اللہ تعالی نے آپ کو افضل امت کا خطاب دیا ہے اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ نبیوں کا سسلہ بند ہو چکا اب نبیوں کے ذمہ داری ہم اور آپ کے کاندوں پر ہے علماء پر بدرجہ اولا اور پھر آپ لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ اور اس کا سل کی تعلیمات کو عام کریں برائی کو روکیں برائی کو رواج دیں مگر نہیں کرتے اور اس کا اگر ہم اور آپ اگر اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں گے تو انجام کیا ہوگا پتا ہے اچھے پتا ہے اللہ تعالی نے ہم لوگوں سے پہلے افضل امت کا خطاب کن کو دیا تھا بنی اسرائیل کو اللہ نے سور بقرہ میں اشار فرمایا اور کہا مگر اللہ نے یہ تاج ان سے کیوں چھینا جب انہوں نے اللہ کی نفرمانی کرنا شروع کر دی اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی دھجیاں اولانا شروع کر دی اللہ کی تعلیمات کی اور نبی کی تعلیمات کی جب دھجیاں اولانا شروع کر دی تو اللہ تعالی نے بہت سارے عذاب اتنے عذاب کی شکل کسی اور لوگوں پر نازلنے ہوئی کبھی جون کا عذاب کبھی میڈک کا عذاب کبھی خون کا عذاب کبھی پتھنوں کی بارش تو کبھی زمین کا پلٹنا بہت ساری شکل میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر میں عذاب نازل فرمایا اس بنیاد پر کیونہوں نے افضل امت ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی میرے بھائی ہم اور آپ بھی اگر اللہ رب العالمین نے جس بنیاد پر ہمیں افضل امت کا خطاب دیا ہے اگر وہ مشن چھوڑ دیں گے تو کیا ہمارے اوپر سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اللہ منو سلوہ نازل کریں گے نہیں نا اور رب تو وہی ہے اور جو رب بنی اسرائیل کا تھا وہ رب ہمارا بھی ہے اگر رب کا قانون وہاں یہ تھا کہ رب کی نافرمانی کرنے پر تاج بھی چھن لیا جائے گا عذاب بھی نازل کیا جائے گا تو ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے کوئی الگ قانون نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور دوستو ایک اور بنیادی بات اس تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت کہا من رأی منکیرن فلیغیر ہو بیادی فلیلم یستت اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہوگا مگر اس حدیث کے تناظر میں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سمجھانا بھی چاہتا ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ واقعی آپ سمجھ پائیں گے اللہ کے نبی نے فرمای اس حدیث کے اندر میں کہ اے مسلمان مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کسی کو اگر کوئی برائی کا کام کرتا ہوا دیکھے غلط شریعت کے اعتبار سے غلط ہو انسانیت کے اعتبار سے غلط ہو اگر کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے طاقت اللہ نے کہا طاقت دیا ہے اگر آپ کا بیٹے کر رہا تھا آپ کے بیٹے پر آپ کا زور ہے آپ طاقت سے روک سکتے ہیں کوئی بھی ایسا انسان جس پر آپ کا زور چل سکتا ہو آپ اسے برائی سے کیسے روکیں طاقت اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا کریں اپنی زبان سے اپنی ثلاثت و بلاغت سے اگر آپ کو کوئی رشتدار ہے بہت مگر اونچی پہنچی بھی ہستی ہے آپ طاقت نہیں وہاں استعمال کر سکتے تو زبانیں سمجھائیے خالہ جی مامو جی چاچا جی فلان صاحب فلان صاحب یہ کام آپ کر رہے ہیں شریعت کے خلاف ہے اللہ ناراض ہوگا آپ بڑے اچھے انسان ہیں آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کا رب آپ سے ناخش ہو جائے گا آپ سمجھائیں انہیں قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا حدیث مبارکہ میں اللہ اکرمی نے یہ رشاد فرمایا ہے اس کے خلاف آپ کا کام ہے آپ یہ ہرگز نہ کریں ورنہ اللہ تعالیٰ کیا آپ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی جنت کی وجہ جہنم میں ٹھکانہ ہو جائے گا آپ سمجھائیں زبان سے اگر زبان سے بھی سمجھانے کی طاقت نہ ہو ڈر ہو کہ ایسا نہ ہو کہ گاج ہمارے اوپر گر جائے گی تو کیا کریں دل میں برا جانے پہل لمیستو تے ابھی قلبی دل میں برا جانے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے ادنا سا آج بڑا علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں میرے فرارشتدار نے شادی کی اس نے حلدی کی حلدی کی رسم کی اس نے مہدی کی رسم کی اس نے بفر سسٹم کیا اس نے سٹیج لگا کے دولہ دولن کی نمائش کی غلط کیا میں نے اس کام کو برا سمجھا چونکہ مجھے زبان سے اور طاقت سے جو ہے روکنے کی ہمت نہیں تھی نہ طاقت سے روکنے کی طاقت تھی نہ زبان سے روکنے کی طاقت تھی میں نے اس کام کو برا سمجھا مگر جا کے دعوت میں دست پیالے حلوے بکھا گئے ہے نا شادی میں شریک ہو گئے برا سمجھ رہے برا سمجھ رہے یہ کام غلط ہے زبان سے طاقت نہیں تھی ہاتھ سے طاقت نہیں تو روکنے کی نہیں روکا تو بھئی دل میں برا سمجھنا چاہیے نا دل میں برا تو سمجھ رہے مگر کیا ہو رہے برات میں بھی جا رہے اس کی دعوت بھی کھا رہے ایک دو پیالے سے پیٹ نہیں بھرتا تو کئی کئی پیالے حلوے گھٹک جا رہے مٹھائیاں کھا جا رہے اور پھر کیا کہہ رہے اور اس نے بہت غلط کیا تھا اس نے رشتداری جو کی نا یہ سٹیج لگایا بہت غلط کیا ارے میرے نزدی تو وہ کام بہت برا تھا واہ ماشاءاللہ کام برا ہے مگر پھر آپ اس کام میں جب شریک ہو رہے ہیں تو مجھے جواب دیں کہ پھر آپ نے اس کام کو برا کیسے سمجھا اگر وہ کام برا ہوتا تو آپ اس کام میں کبھی شریک نہیں ہیں اگر وہ کام واقعی آپ کے نزدیک شریعت کے خلاف ہوتا اور آپ سمجھتے تو آپ ایسے کام اور ایسے تقریب کے حصے دار کبھی نہیں بنتے مگر آج بڑا عجب حال ہمارے معاشرے کا ہے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو سمجھتے ہیں مگر اس کے تقریبات میں اس کے شادی بیاہوں میں اس کے پارٹیز میں ہم شریک بھی ہوتے ہیں کھاتے بھی ہیں اور ایسے لوگوں سے دوستیاں بھی رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اس کام کو برا سمجھتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں یہ دل میں برا جاننے کا مفہوم ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ برا سمجھیں اور ہر چیز بھی کرتے رہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے بھی نے فرمایا کہ اگر تم براہی کو دیکھو تو اسے کیا کرو اپنی طاقت زبان یا دل میں برا جاننے کو اسے ختم کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی اور دوستوں باتیں اور بھی بہت ساری ہیں مگر وقت ہمیں اس کی جاعت نہیں دیتا کہ میں اور بھی نشانیات آپ کے سامنے ذکر کروں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملہ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا ابھی انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے لا اے مولا اے رحیم اے رحمان اگر ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے اندر اس طرح کی بات جو ابھی پیش کی گئی ہے اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہی اسے ختم کرنے والا ہے اے اللہ تو اسے ختم فرما دیں اے اللہ اسے ختم کرنے کی طاقت قوت حمد اس طرح کی بیماریوں کو ختم کر سکیں اے بارے لا ہمیں اس کی قوت دیں ہمیں اس کی حمد دیں اے اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے فٹے عملوں کو قبول فرما اے اللہ ہم آج یہاں بیٹھیں تیری بات کو سننے کے لئے اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لیں اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو جذبات ہیں اے اللہ تعالیٰ تیرے دین کے تعلق سے اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبات کو قبول فرما لیں اللہ اللہ ہمیں اور دین کی خدمت کرنے والا دین کی باتیں سننے اور سنانے والا بنا دے آمین تقبل یا رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و ما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ اللہ و بارکاتہ